اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ میں ہم جو غورہ فکر کرتے ہیں یاد کرتے ہیں جو بھی چیزیں ہمارے دماغ سے جڑے ہوئے ہیں وہ ہمارے وقوفی عمال ہی ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا تھوڑا بہت کہ اس کو تھوڑا بہت ہی میں سمجھاؤ گے ظاہر کردار اور باتین کردار یہ چیزیں ہم نے دیکھی ظاہر کردار جو ہم دیکھ سکتے باتینی جو ہم نہیں دیکھ سکتے اور جو ہمارے وقوفی عمال ہیں وہ ہمارے باتینیا کردار سے جس کو ہم دیکھ تو سکتے ہیں لیکن یہ سمجھ نہیں پاتے ہیں یہ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ وجہ پرفیکٹ نہیں بتا سکتے ہیں کہ وہ اگر انسان اگر کوئی فرد ہے وہ مایو سے سیٹ ہے تو کیوں ہے تو آئیے ہم اس سے کنیکٹڈ جو بھی یہ نیکس ٹاپک کی اور ہمارے آگے بڑھتے ہیں وقوفی عمل لاسٹ شیشن تک ہم نے دیکھا کہ عمل وقوف کی سے کہتے ہیں اس کو سمجھا اب ہم سمجھتے ہیں ترتیب معلومات نظریہ یعنی کیا انفومیٹیو پروسیسنگ اپروچ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے وقوفی عمل کو سمجھنے کے لئے ترتیب معلومات کا نظریہ ایک اہم نظریہ ہے اس نظریہ کے آغاز کی بنیاد کمپیٹر مشین ہے اب یہ جو ہمارے دماغ میں جو ششتم ہے کہ ہم کوئی چیز کو دماغ میں ڈالتے ہیں اس کے بعد دماغ میں زکھیرہ رہتا ہے اور ہم جب کوئی ہم سے کچھ پوچھتا ہے تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں مشین کے ساتھ جھوڑ سکتے ہیں اس نظریہ کے مطابق فرد ایک کمپیٹر کے معنی ہی ہے ماحول سے معلومات حاصل کرتا ہے حواسوں کے ذریعے جو فرد ہے وہ پانچ حواسے خمسا ہے اس کے ذریعے وہ معلومات حاصل کرتا ہے بعد اہزہ اس معلومات کا ایک حالت میں سے دوسری حالت میں گزرنے کے بعد مہینہ ترتیب میں پروسیس ہی ہوتا ہے آخر میں کوئی فیصلہ کرنے کے بعد فرد کوئی مقصود رد عمل کرتا ہے اور اس ترتیب معلومات نظریہ کو مجازی کمپیٹر کہتے ہیں اکثر اور بیشتر اکثر اور بیشتر اس نظریہ کو ایک مجرد تجزیہ کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے مجرد یعنی کہ جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے لوجک اس کو ہم لوجک لگا سکتے سوچ سکتے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی ایمانداری سچائی جھوٹ یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہم صرف تنکنگ میں ہیں ہمیں پتا ایک چیزیں کیا ہیں لیکن اس کی کوئی تو شکل ہمارے پاس موجود نہیں ہے جس کو ہم چھو سکتے ہیں تو جس کو ہم چھو نہیں سکتے جو ہمارے دماغ میں ہی ہوتا ہے آئیڈیاز وغیرہ وہ کہلاتا ہے مجرد تو اس وجہ سے جو ایک مجازی کمپیٹر ہے اس کے مطابق ہمارا دماغ بھی ایک کمپیٹر کی طرح ہی کام کرتا ہے اس کا سٹرکچر بھی ایک کمپیٹر کی طرح ہی مانا جاتا ہے تیسرا ہے ہمارے دماغ میں اس کو سمجھتے ہیں کمپیٹر کے استعمال میں اضافہ ہونے کے سبب وقوفی عمال کے مطالعے میں ترتیبی معلومات کا موڈل فروغ پایا کمپیٹر کے سائنس دا نفسیات میں سے اور نفسیات دا کمپیٹر کے سائنس میں سے کافی کچھ نیا سکھے ہیں مطلب میں جب یہ چیزیں چل رہی تھی کہ ہمارا جو دماغ ہے وہ کمپیٹر کی طرح ہی چلتا ہے تب سائنس کے نفسیات دا اور جو کمپیٹر کے ماہین تھے دونوں نے مل کر اپنی ایک سمجھ نکالی اور انہیں پتا چلا کہ فرد کا ذہن اور کمپیٹر یہ دونوں معلومات پر مختلف مرحلوں میں فائل انجام دیتے ہیں چنانچہ ذہنی عمال یا وقوفی عمال کا کمپیٹر کی کارگزاری کے ہمرا معازنہ کرنے سے اس کی مزید بہترین فہم حاصل ہوتی انہوں نے کمپیٹر کا اور ہمارے دماغ کا دونوں کا پروسس کس طرح سے ہوتا ہے اس چیز کا معازنہ کیا کمپیریزن کیا دیکھا سب سے اول جدید کمپیٹر کی سخت انیس سو چالیس کے دہائی کے آخر میں نیونس کے ذریعے انیس سو چالیس میں نیونس کے ذریعے بنائی گئی اس کے بعد نفسیت دا کے میدان میں خصوصی طور پر وقوفی نفسیت دانوں نے انیس سو پچاس کے دہائی میں اس بات پر زور دیا اور کمپیٹر کی سخت یا موڈل کے ذریعے اس چیز کو سمجھایا انسانی ذہن اور کمپیٹر واسنگ سشٹم کے مابین موازنہ کرنے والے ہرپر سمون کے بانی رہ چکے ہیں اس موڈل کے بامو جب جب کسی طرح کمپیٹر میں معلومات کا تداخل کیا مطلب انٹری ہوتی ہے ٹھیک اسی طرح ہمارے جس میں حصی نظام دماغ تک معلومات پہنچانے کی انپوٹ چینل کے طور پر کام انجام دیتا ہے یعنی کہ آکھ، ناکھ، کان، زبان اور جلد نیز جس میں کے اندرونی حضور حصوں کے ذریعے مختلق اس میں کے تحصیصات اقس کر کے اسے دماغ تک پہنچاتا ہے جس طرح کمپیٹر سوفٹوئر جس طرح کمپیٹر میں واقعی سوفٹوئر انٹر کیے گئے ڈیٹا پروسیسنگ کرتا ہے ٹھیک اسی طرح حواسوں کے ذریعے انپوٹ چدہ معلومات کا دماغ ذہن یا ذہنی عمال کے ذریعے پروسیسنگ ہوتا ہے معلومات پر پروسیسنگ ہونے سے وہ ہمارے نظام یاد داشت میں اس طرح محفوظ ہو جاتا ہے جس طرح کمپیٹر پروسیس کیے ہوئے ڈیٹا کو حضب ضرورت بالا باہر لائے جا سکے اس طرح ہم بھی ضرورت پڑھنے پر نظام یاد داشت میں سے معلومات کا حصول ثانی کر سکتے ہیں یہاں فردکہ بولنا یا لکھنا یہ کمپیٹر کے سپیکر یا پرنٹر جیسا ہی فیل انجام دیتا ہے جسے کمپیٹر اسلام میں آؤٹپوٹ کہتے ہیں پیج نمبر فیفٹی ون پر آپ کو پتا چلے گا ترتیر معلومات کا موڈل جس میں ہم دیکھیں گے کہ انسان اور کمپیٹر کو اگر ہم دیکھیں تو انسان میں بھی انپوٹ ہوتا ہے کمپیٹر میں بھی انپوٹ ہوتا ہے کمپیٹر میں ہارڈ ویر اور سوفٹ ویر ہوتا ہے جہاں پہ وہ ڈیٹا کو جھما کر کے سٹال کر کے رکھتا ہے اور سیم اسی طرح سے ہمارے دماغ میں ہمارے جسم میں دماغ ذہین ہماری یاد داشت وغیرہ ہوتی ہے جو ہمارے جو بھی ڈیٹا بیس ڈیٹا ہے اس کو کلیک کر کے رکھتا ہے پھر کمپیٹر میں بھی آؤٹپوٹ ہے جو ہمیں سکرین پر شو ہوتا ہے سیم اسی طرح سے انسانی دماغ میں سے جو باہر چیزیں نکلتی ہیں وہ ہمارے آؤٹپوٹ کی طرح ہوتی ہے جیسے انسان لکھ کر اس چیز کو بتاتا ہے انسانوں کے مطابق انہوں نے یہ تھیاری ہمیں بتائی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمارے دماغ میں بھی انپوٹ ہوتا ہے اور آؤٹپوٹ بھی ہوتا ہے فور اگزامپلز میں آپ کو ایک اگزامپلز کے ذریعے اس کو کلیر کرنا چاہتی ہوں فور اگزامپلز مان لو آپ سکول میں جب آپ فورس ستانڈر سیکنڈ ستانڈر میں جاتے ہیں تب آپ آپ کو ایف اور اپل کچھ یونک چیزیں جو آپ کو پتا نہیں ہوتی وہ چیزیں سکھائی جاتی ہے جب وہ چیزیں آپ کو سکھائی جاتی ہے تب آپ جو آپ اپنے اندر اپنے دماغ کے اندر اپنے ہواسے خمسہ کے ذریعے ڈالتے ہیں وہ آپ کا انپوٹ ہوتا ہے پھر وہ چیزیں آپ کے دماغ میں جمع ہوتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے اس ٹوریج وہ دماغ ذہنے میں وہ چیزیں جمع ہوتی ہیں جیسے ہمارے کمپیٹر میں چیزیں جمع ہوتی ہیں الگ الگ فائلز میں اس کے بعد اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ وہ چیزیں آپ نے یاد کیا آپ بتاتے ہیں آپ بول کر یا لکھ کر وہ چیز بتاتے ہیں تو یہ ہوا آؤٹ پوٹ سہم اسی طرح سے کمپیٹر میں اگر ہم نے کچھ سیو کیا ہے ہم اس فائل کو اوپن کرتے ہیں تو چیزیں ہمیں سکرین پر شو کرتی ہیں سہم اسی طرح سے ہمارا دماغ بھی کام کرتا ہے تو آئی ہوپ سو کہ آپ کوئی کونسیپ سمجھ میں آیا ہوگا اس کو سمجھیں اگین ویڈیو اور تھیوری کو دیکھئے تینکیو